اٹھارہ سو باون یعنی ایٹین فیفٹی دو میں ایک بریٹیش ماہر اثار قدیمہ یعنی آرکالوجس اور ہینری لے آرڈ نے عراق کے ایک علاقے کی قدائی کر کے ایک لائبریری دریافت کی جو تباہ ہو چکی تھی یہ لائبریری اشور بنیپال کی لائبریری جو دنیا کی سب سے پہلی لائبریری ہے ساتھویں صدی قبل مسیح یعنی سیونت سینچری ایسی میں اشور بنیپال نے سب اٹامیاں یعنی موجودہ عراق کا باش آتی اس نے اپنی سلطنت کے دار الحکومت یعنی کیپیٹل سیٹی نینوہ میں ایک لائبریری قائم کیا اس لائبریری میں کاغذ کی جگہ مٹی کی تختیوں پر لکھا گیا تھا ان مٹی کی تختیوں کی تداد دو لاکھ بیس ہزار تھا اور ان پر میتھ، ہسٹری اور گرامر جیسے بہت سے علوم کے بارے میں لکھا گیا تھا اس لائبریری کی خدائی کے دران بیس ہزار تختیاں بلکل ٹھیک حالت میں ملی ان بیس ہزار تختیوں کو ریٹش میوزیم لائبریری میں رکھا گیا ہے مارویل سٹوڈیو کی دوہزار اکیس میں ریلیس ہونے والے فلم ایٹرنلز میں ایک کریکٹر تھا جس کا نام گلگمش گلگمش اصل میں حتیم میسو پوٹامیا یعنی عراق کی میتھولوجی کا ایک دیتا تھا اس دیتا کے قصے شور بنی بال کی لائبریری سے ملنے والی تختیوں پر ہی لکھے ہوتے تھے